ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں شادرہ چوب کی یہ مناظر ہیں ایم سی بی بینک اور یہ میزان بینک کے سامنے اس ٹائم یہ صبح کا ٹائم ہے اور پولس کی طرف سے شدید فتراؤ فائرنگ بھی کی گئی ہے رات کو ان ہاتھوں سے میں نے خود لاشیں اٹھائیں تین کارگونان کو شہید کر دیا گیا سپرینجر کی سٹیٹ فائرنگ سے اور ابھی دیکھیں پولس کی نفری یہ دیکھیں یہ پولس کی نفری اور یہ عوام یہاں پہ کھڑی ہے سائیڈوں پہ اور یہ تماشا دیکھ رہے ہیں مسلمان آئیے اور یہ کسی عزید کی حکومت ہے یہ پولس مسہوم بچوں مسہوم لوگوں پر ظلم کر رہی ہے جرم صرف اتنا ہے کہ سفیر کو باہر نکالو یہ حالات ہیں ان لوگوں کے یہ پولس کی نفری آپ دیکھ رہے ہیں پھر رات کو رینجر نے ڈائریکٹ سٹیٹ فائرنگ کی ہے تین لاشیں ہم نے خود اٹھائے ہیں اور ایک ایسا ہی ہم نے پکڑا تھا پبلک سے بچا کر ہم نے اس پندرے کو سیف پلیس پہ پہنچا ہے مطلب ہمارا کریکٹر یہ ہے کہ ہم ان کے لوگوں کو ان کے افیسرز کو اگر ہمارے ہاتھ کوئی آتا ہے تو ہم انہیں کچھ کہنے نہیں دیتے بلکہ پکڑ کے سیف سائیڈ پہ سائیڈ پہ کر رہے ہیں سیف پلیس پہ پہنچا رہے ہیں دیکھیں پولس یہ پولس کی نفری ہے جی دونوں سائیڈوں پہ یہ دیکھ رہے ہیں اور پولس حملہ کیس پہ کر رہی ہے یہ بھاگی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں کیسے بھاگی ہے یہ صرف ان لوگوں پہ حملہ کرنے جا رہی ہے جو چھوٹے اور مسہوم بچے ان کے ہاتھ آتے ہیں ابھی ایک مسہوم چھوٹے سے بچے تک رہے ہیں میں نو سال اس کی عمر ہوگی اس بچے بڑا ظلم کی ہے کس طرح بھاگ رہے ہیں یہ مسلمان نہیں ہو کادیاں نے ایک کو بھرتی اس لیے کیا جاتا ہے کادیاں نے افیسرز ہمارے آرمی رہے ہیں اور اس میں رینجرز پولس میں صرف اس لیے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں پیسے حالات میں ضربہ سیطم کرنا ہوتا ہے یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹے سے بچے کو یہ پولس میرا موبائل چھین رہی ہے کیا مسئلہ ہے بھئی موبائل چھین رہی ہے میرا آپ کو رائٹ نہیں ہے میرا موبائل کو ہاتھ لگانے کی یہ موبائل چھین رہے ہیں مجھ سے موبائل پکڑ رہے ہیں زبردستی کر رہے ہیں میرے ساتھ لیکن اللہ اور اللہ کے رسول جان